حدیث رسول ہے جو ہم سنتے ہوئے آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ اس کے بعد کچھ علماء کرام سے سنا کہ بھائی اس کے اندر اس روایت میں کچھ اور الفاظ بھی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ اس کی بنیاد حضرت عمر اس کی دیوار اور حضرت عثمان اس کی چھتیں اب سوشل میڈیا پہ ایک اور علماء ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت اس روایت میں اور الفاظ بھی ہیں کہ حضرت معاویہ اس کی کندی ہے تو اگر علماء کرام اس میں رہنمائی فرما دیتے ہیں کوئی چٹخنی بھی بنا دے گا کیا کر سکتا یہ جو روایت ہے یہ روایت ترمزی میں مستدرب للحاکم میں اور امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دی ہے اور ترمزی شریف میں بھی ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری متون یعنی جو مہات کتابیں ان کے اندر یہ روایت موجود ہے لیکن یہ روایت اس طرح ہے اور تبرانی ابن ساکر اور اس طرح اور جو کتب حدیث ہیں ان کے اندر الفاظ اور بھی ہیں یہ جو اگلے الفاظ ہیں یہ موضوع روایت ہے یہ چوتھی صدی کا ایک وائز تھا اس نے اس کو گھڑا ہے اور اس کے بارے میں لسان المیزان کے اندر الامام ابن حجر کہتے ہیں کہ وہ قذاب ابن قذاب تھا اسماعیل استربادی اس کا نام ہے اور یہ روایت مانوی لحاظ سے بھی بڑی خطرناک ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور ابو بکر اس کی بنیاد ہے بھائی ساری امت کے علم کی بنیاد رسول اللہ ہیں رسول اللہ کی بنیاد ابو بکر صدیق نہیں ہیں یہ مانوی طور پر بھی بڑا ڈینجلس اس کا معنی ہے گو کہ اس کو علمہ تبرانی نے روایت کیا ہے لیکن موضوع روایت ہے اور اگلے جو لفظ ہیں وہ معاویت و حلکت ہوا یہ اس سے بھی زیادہ نکارت والے اور باطل لفظ ہیں یعنی یہ بالکل موضوع لفظ ہے مسئلہ یہ کہ ہمارے یہاں خوش اعتقادی پہ جاتی ہے میں آج یہ بڑا اچھے چلے ایک سوال ہو گیا تو میں چاہتا ہوں کہ یہ کلیر ہو جائے کہ جس وقت کوئی ہم لوگ چونکہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم محدثین پر اعتماد کرتے ہیں حسن زن رکھتے ہیں امام سیوتی نے اپنی کتاب میں کوئی چیز لکھتی ہم تحقیق نہیں کرتے کہ یہ سند کیا ہے حدیث کیسی ہم بیان کر دیتے ہیں امام ابن اصاکر نے یہ دیگر حدیث کی کتابوں میں آ جاتی ہے تو ہم بغیر کسی تحقیق کے ہم اس کو بیان کر دیتے ہیں تو اگر تو کوئی شخص اس طرح کتاب کو دیکھ کر اس مصنف پر اعتماد کرتے ہوئے بیان کرتا ہے تو اس پہ کوئی تنقید نہیں ہے اس پہ کوئی انکار نہیں ہے یا اس پہ کوئی تنز نہیں ہے لیکن جب کسی روایت کا پتا چل جائے کہ یہ روایت واقعہ تن موضوع ہے تو اس کا بڑا سخت کو کم ہے ضعیف روایت فضائل کے باب میں چلتی ہے مسائل میں نہیں چلتی لیکن موضوع روایت اللہ کے نبی کی شان میں بھی اگر بیان کی جائے وہ بھی حرام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جھوٹے اور محدثین اور علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص موضوع روایت کچھ گر بیان کرتا ہے تو اس کا گناہ جتنے سنے گے اتنے چھوٹوں کا گناہ اس کو ملے گا اتنے جھوٹ بولنے کا گناہ اور اگر وہ کتاب میں لکھتا ہے تو اتنے جتنے لوگ اس کو پڑھیں گے جب تک پڑھتے رہیں گے اتنا اس کو گناہ ملتا رہے گا تو بہرحال یہ جو حدیث شریف ہے یہ یہی تک ہے اس سے آگے کہ جو الفاظ ہیں یہ موضوع لفظ ہیں اور یہ جو پہلے الفاظ ہیں یہ مصدر تلاقے میں موجود ہیں اور امام ترمزی نے بھی اس کو روایت فرمائے جی کوئی اضافت نہیں ہے بس صرف اتنا ہے کہ یہ لوگ جو ان کا پورا جواب اس کو کوئی نہیں کہہ رہے اگر کوئی کسی طرح کسی سی